اور اب کچھ بات کریں گے اوائل ٹینکر کانٹریکٹر ایسوسیشن کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ اوائل ٹینکر کانٹریکٹر ایسوسیشن کے انتظامیہ کو بہتر گھنٹوں کی ڈیڈ لائن مطالبات نہ مانے گئے تو ہرطال کر کے سپلائے بن کر دیں گے اوائل ٹینکر ایسوسیشن کے مالکان کا کہنا ہے کہ پشاور میں شلنے والے ٹینکرز کا معافضہ تاہار ادا نہیں کیا جا سکا اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے بلال ایسوسن سے بلال ایسوسن بتائیے گا کہ ایسوسیشن کے جانب سے مزید اور کون کون سی چیزوں پر اعتراضات اٹھائے گئے ہیں ہی جیسے کہ آپ نے کہا کہ بلکل درست ہے کہ آج آل پاکستان کانٹیکٹر ایسوسیشن نے ایک پریس کانفرنس کی پریس کانفرنس کے دوران ان کا مطالبہ یہ تھا کہ جو ان کے کمیشن ہے پیٹرول کی سپلائی کے حوالے سے آل اوور پاکستان اس میں ان کا اضافہ کیا جائے اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ پشاور میں گوشتا ماہ پی ایسو کے ٹرمینل میں جو ہے وہ آگ لگی تھی اس کا آگ کے صورت میں تقریبا پچاس سے زائد جو ہے وہ آئل ٹرینکرز جل گئے تھے جس کا کہ پی ایسو نے یہ اعلان کیا تھا اور گورنمنٹ نے بھی وزارت پیٹرولی میں بھی اعلان کیا تھا کہ جن کی ٹرینکرز کو جو نقصان پہنچا ہے اس کا اضالہ کیا جائے گا لیکن آل پاکستان کانٹریٹرز سویشن کا کہنا ہے کہ تاحال ان ٹرینکرز سے جلنے کے حوالے سے وہ کٹی کی حکومت نے یا واقعی امت میں کسی نوی کوئی بھی کاروائی نہیں کی جس کے وجہ سے انہیں معاشی طور پر کاسی زیادہ مشکلات کا سامنا ہے اگر انہوں نے بہتر گھنٹوں کے اندر ان تمام مسائل کو حل نہ کیے تو ان کا کہنا تھا کہ ہم ہڑتال کر دیں گے اور کراچی سے پیٹرول کی سپلائی جو اس کو بند کر دیں گے تو ان کا کہنا ہے کہ یہ تمام چیزیں حل ہو جانے چاہیے ورنہ ہم راست قدام پر جو ہے وہ مجبور ہوں گے چیف ریپورٹر بلال ایسرہ میں تفصیلات بتا رہے تھے آپ کا بہت شکریہ ٹیم پہ کسی ادارے کا کتہ مر جائیں گے پھر بھی معاوضہ بھی دیتے ہیں وہ سب لوگ پہنچتا ہوں عبداللہ بھائی نے آپ کو بتایا کہ ہم نے بہتر گھنٹے کا ٹائم دیا ہے اس سے پہلے ہم لوگوں نے اپنا ہورپ کیا ہوا منسٹری میں اوگرہ میں سب جگہ پہ ہم لوگوں نے بزیریہ خطوط ان پرسن بھی ان کو ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ یہیے مسائل ہیں ان سے اوپر میٹنگ کر کے ہمارے مسئلے حال کرنے لیکن ان لوگوں نے ابھی تک ہمیں ٹائم دیا ہی نہیں جو آج ہم لوگ پر اس کامپرس کر رہا ہے بہت زیادہ تکلیف ہے ہم لوگوں کو نیوز سوڈیو سے فیلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں میٹو ون نیوز